نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج متحرات نے بھی اتقاف کیا اور ان کا اتقاف رمضان کے آخری عشرے میں تھا جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مختلف عشروں میں بھی اتقاف کیا صحیح بخاری کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں پابندی سے اتقاف کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وفات دے دی پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج اعتقاف کرتی رہی یعنی ازواج متحرات نے بھی اعتقاف کیا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اعتقاف صرف مردوں کے لیے نہیں ہے بلکہ خواتین بھی کر سکتی ہیں اور ازواج متحرات کیا کرتی تھی اعتقاف مسجد میں ہوتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِد کہ تم عورتوں سے مباشرت نہ کرو جبکہ تم مساجد میں اعتقاف کر رہے ہو اعتقاف کسی تنہائی یا بغیر تنہائی کے نہیں ہوتا یعنی اعتقاف کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کسی پہاڑی علاقے میں کسی ہل ٹاپ پہ چلا جائے اور وہاں اکیلا جا کے بیٹھ جائے یا پھر اپنے گھر میں بیٹھ جائے اور وہ سمجھے کہ میں اعتقاف کر رہا ہوں کیونکہ میں سب لوگوں سے کٹ کے الگ ہو گیا ہوں تو صرف کٹ کے الگ ہونا ہی اعتقاف نہیں ہوتا بلکہ اس کے لئے عبادت گاہ میں جانا چاہیے کسی غار میں جا کے اعتقاف نہیں کر سکتے کسی قبر کے پاس اعتقاف نہیں ہوتا نہ ہی کسی اور مقام پر جیسا کہ مشرقین اپنے بتوں پر اعتقاف کرتے تھے تو جس مسجد میں نماز باجمات ادا کی جاتی ہو وہاں اعتقاف کیا جا سکتا ہے جیسے اس حال میں آپ اعتقاف کریں تو یہاں جمعہ کی نماز بھی ریگولر ہوتی ہے ترابی ہوتی ہے قیام ہوتا ہے اور کچھ نمازیں بچیاں جماعت سے بھی یہاں پڑتی ہیں پھر یہ مسجد کے بالکل اوپر والی چھت ہے یعنی آپ مسجد کی چھت پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کا تعلق مسجد کے ساتھ یعنی یہ آل کنیکٹڈ ہے اسی طرح سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا عورتیں اپنے گھر میں اعتقاف کر سکتی ہیں تو اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی کیونکہ اعتقاف مسجد میں ہی ہوتا ہے اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد میں اعتقاف کی اجازت طلب کی تو آپ نے انہیں اجازت دے دی حالانکہ دن رات وہاں رہنا تھا لیکن آپ نے اس کی اجازت دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی وہ مسجد جا کر ہی اعتقاف کرتی تھی حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ ان کے گھر مسجد کے ساتھ ساتھ بنے ہوئے تھے تو انہوں نے گھروں میں اعتقاف نہیں کیا بلکہ نکل کر مسجد کے ایرے میں کیا بعض علماء کہتے ہیں کہ عورت گھر میں اپنی نماز والی جگہ پر اتقاف کر لے یعنی اگر اس نے گھر میں کوئی گوشہ بنایا ہوا ہے ہر روز وہی نماز پڑھتی ہے یا گھر میں کوئی مسجد کا کمرہ بعض لوگ جن کے گھر بڑے ہوتے ہیں وہ گھر کے اندر ایک کمرے کو نماز کے لیے مخصوص کر دیتے ہیں تو کیا اس جگہ پر اتقاف کیا جائے تو نہیں کیونکہ وہاں پر پانچ نمازیں جماعت سے ادا نہیں ہوتی تو عورت اور مرد دونوں کے لیے مسجد کے علاوہ اتقاف نہیں ہوتا اور اگر کوئی عورت اپنے آس پاس ایسی مسجد نہیں پاتی جہاں اتقاف کر سکے تو پھر اس پر اتقاف نہیں ہے اسے ویسے اپنی عبادت میں کسرت کر لینی چاہیے آخری عشر میں دن اور رات میں لیکن مسلون اتقاف کی اپنی ہی شرائط ہیں اور بعض لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ اتقاف کیا صرف رمضان میں ہی ہوتا ہے اتقاف رمضان اور غیر رمضان دونوں میں ہو سکتا ہے لیکن رمضان میں اتقاف اور آخری عشر میں اتقاف اس لیے کہ اس میں لیلت القدر ہوتی ہے تو اتقاف کے اغراض و مقاصد میں یہ بات ہے کہ انسان لیلت القدر کی تلاش کرے